نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا رپسی ایکزامس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گنیت اور ویجیان جو آپ کا لیول ٹو میں سائنس والوں کے جو پیپر آتا ہے گنیت اور ویجیان کا اس میں جو گنیت کا سلیبس ہے وہ اپنا کمپلیٹ ہونے والا ہے ویجیان کا سلیبس دوستو میں آپ کو اولریڈی کروا چکا ہوں تو ویجیان کے جتنے بھی اپنے پاس جو ویڈیوز ہیں ان کی جو پلیلیسٹ ہیں ان کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اور گنیت کے بھی جو ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے پلیلیسٹ کے لنک آپ کو ملیں گے آپ وہاں جا کر کے ان کو کر سکتے ہو دوستو یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں اپن گنیت سے سمجھے کچھ چیزیں تو دوستو سب سے پہلی جو یونٹ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گنیت میں ٹوٹل آپ کے تیس نمبر کے پرسن آئیں گے اور تیس میں سے جو ہے تیس نمبر جو وہ چھے آپ کے یونٹ میں ڈیوائیڈ ہوں گے چھے یونٹ میں ٹوٹل ڈیوائیڈ ہوں گے پرتے یونٹ آپ کی پانچ نمبر کی ہوگی اور اس پرکار سے جو تیس نمبر کے جو ہے تیس پرسن یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جس میں پہلی جو یونٹ ہے وہ آپ کی گھاتانک بیجی وینجک گننخند سمی کرن ورگ اور ورگ مل گھن تا تھا گھن مول سے سمبندیت تو اتنے جو یہ ٹوپک آپ کے آپ کے یہ چھے جو ٹوپک ہیں ان چھے ٹوپک سے آپ کو جو ایک جم میں پانچ کیوسنس دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ پانچ نمبر کی یہ پہلی یونٹ آپ کو دیکھنے کو دوستو ملے گی تو پانچ نمبر کی یہ یونٹ ہوگی پہلی دوسری جو یونٹ ہے اس میں آپ کے کون کون سے ٹوپک ہیں دیکھئے بیاج والا ہے جس میں سرل بیاج چکروردی بیاج ہوگا اور لا بھانی ساتھ میں لا بھانی کا ٹوپک بھی ہوگا انوپات سمانوپات ہوگا اس کے بعد پرتی ستہ جنم در مرتیو در جنسنکھہ وردی در حراس در آدھی ساری جو چیزیں ہیں یہ یونٹ نمبر دو میں آئیں گی اور یونٹ نمبر دو بھی آپ کی ٹوٹل پانچ نمبر کی دوستو ہوگی تو یونٹ ایک اور یونٹ دو بلکل پوری آپ کو کمپلیٹ کروا دی گئی ہیں ٹوپک وائج آپ دیکھ سکتے ہو پلی لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا یونٹ نمبر جو تین ہے وہ اپنی ریکھا گنیت سے سماندیت جس میں ریکھا تھا تھا کون جس میں ریکھا کھنڈ سرل و وکر ریکھائیں کونوں کے پرکار آدھیک کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا سمتلی آکرتیاں جیسے تریبوز تریبوزوں کی سروانگ سمتہ چطربوز تتھا ورد کے بارے میں ڈسکس کیا پھر سمتلی آکرتیاں کے چھترپل کے بارے میں ابن نے دیکھا جس میں آپ کے سمتلی آکرتیاں کے چھترپل میں اپنے جو سریبوز میں ہیں وہ آپ کے تریبوز ہیں آئت ہیں آئے تھا آپ کا سماندر چطربوز ہے اور سملنب چطربوز ہے ٹھیک ہے دوستو اور پرشٹ یہ چھترپل ت之ہا آئتن جو ہے اس میں گھن گناب تطہ Aí اپنے سریبوز میں جو ہوں وہ دیئے گئے ٹھیک ہے دوستو لیکن سلیبس سے باہر بھی میں نے چیزیں آپ کو کروائیں کیونکہ وہ بھی آپ سے پوچھ لی جاتی ہیں تو یونٹ نمبر تین جو ہے وہ بھی اپنی دوستوں کمپلیٹ ہو گئی ہے یعنی کہ یہ تینوں کی تینوں یونٹ اپنی کمپلیٹ ہو سکیں اس کے بعد بات کریں یونٹ نمبر چیار کی تو وہ ہے سانکھے کی جو کی آنکڑوں کا سنگرنے ورگی کرنے بارم بارتہ بنتن سارنی میلان چن استم یا پھر بار لیکھا چتر آئے تو لیکھا چتر ورتی ہے گراف جن کو اپن پائے چارٹ یا پائے چتر بھی بولتے ہیں وہ آپ کے اس کے ساتھ ہی لیکھا چتر جس کو گراف بولتے ہیں یہ جو ہیں وہ آپ کی یونٹ نمبر چار کے انترگت آتے ہیں یونٹ نمبر چار دوستو ابھی تک اپنے شروع نہیں کی ہے یہ اپن کل سے دوستو شروع کر دیں گے سانکھے کی لیکھا چتر والی جو آپ کی سانکھے کی انیسٹیٹکس کی جو ایک یونٹ ہے پانس نمبر کی یہ اپنے آئے گی اور یونٹ نمبر چار ہے یہ اپنے کل سے سٹارٹ کریں گے اس کے علاوہ یہ تو بیس جو نمبر کے آپ کی چار یونٹ ہو گئی یونٹ نمبر ایک کمپلیٹ ہے دو بھی کمپلیٹ ہو گئی اور تیسری بھی آپ کی کمپلیٹ کروا دیئے میں نے یعنی کی جو گنیت کے بیس پرسن آئیں گے بیس نمبر کے اس میں سے پندرہ نمبر کے پرسن آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹوٹل پیپر تیس نمبر کا بنتا ہے بیس گنیت کا اور پلس دس نمبر کا آپ کا گنیت کی پیڑا گوجی سے سمبندیت آتا ہے جس میں دو یونٹ ہیں آپ کی یونٹ نمبر پانس اور یونٹ نمبر چھے دونوں کی دونوں آپ کی پانچ پانچ نمبر کی آئیں گی یعنی کی ٹوٹل دس نمبر کی یہ رہیں گی ٹھیک ہے دوستو تو یونٹ نمبر پانچ کے آپ کے ٹوپک ہیں وہ گنیت کی پرکرتیں اترک سکتی پاٹھے کرم میں گنیت کی مہتا گنیت کی بھاسا سامودائے گنیت یہ چاروں کے چاروں ٹوپک جو ہیں اس سے آپ کو پانچ نمبر کے پرسن دیکھنے کو ملیں گے اور دوستو یہ یونٹ نمبر پانچ میں نے آپ کو کمپلیٹ آلریڈی کروا دی ہے اس کے ساتھ یونٹ نمبر چھے جس میں ملے آنکن اپسار آتمک سکسن اور سکسن کی سمجھیں پیڑا گو جی کے نام سے مل جائے گی وہاں پہ آپ ڈسکرپسن میں جب جاؤ گے تو میتھمیٹکس پیڑا گو جی نام سے آپ کو پلیلسٹ ملے گی جس میں یہ دونوں یونٹ آپ دیکھ سکتے ہو یعنی کی لے دے کے بات یہی ہے کہ اپنی یونٹ نمبر چار جواب باقی بچی گنیت میں باقی اپنا پورا سلیبس گنیت کا کمپلیٹ ہو چکا ہے سائنس کا سلیبس ہو گیا ہے ہندی کا سلیبس بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد اپن سنسکرٹ شٹارٹ کریں گے اور کوسس کروں گا دوستو میں لیول ون کا بھی جلد سے جلد جو ٹوپکس آپ کو کروانے شروع کرنے کی کوسس کروں گا ٹھیک ہے دوستو اسے کے ساتھ آپ کی جو ایس 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 ٹی کی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو سمیہ پر مل رہے ہیں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ساتھ ہی ہم آن لائن آپ کو پیپرس بھی اویلیبل کرواتے ہیں تو سائنس کے پیپرس میں نے اویلیبل کروا دیئے ہیں جس کو بھی پیپر لینے ہیں وہ میں نے وارس اپ نمبر جو آپ کو میرے وارس اپ نمبر مل جائیں گے آپ کو ڈسکرپسن میں آپ وہاں جا کر کے میرے وارس اپ نمبر پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں پیپرس کے لیے اور بھی جو سبجیک جن کے سلیبس پورا ہوتا جائے گا ان کے پیپرس آپ کو دس پندرہ دن میں پروائیڈ کرواتے جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیوز پسند آ رہے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جے بھارت